ہلو سلام علیکم جی السلام علیکم و علیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتہ کون صاحب کہاں سے علی بات کر رہو کراچی کراچی سے علی صاحب جی فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں دو سوال ہیں فرمائیں ہماری گائے ہیں وہ دودھ دودھے ہیں اچانک پتہ نہیں کیا ہوگی اس کو اکڑ گئی ہے اکڑ گئی ہے اس پہ ہاتھ پھیریں جب ہاتھ پھیریں گے نا تو اگر تو چڑ چڑ کی آواز آئے یہ سکن بکے اوپر اکڑ جاتی ہیں اور اگر اس کو اکڑ جائے اور اس پہ چڑ چڑ کی تڑ تڑ کی آواز آئے تو وہ ایک بلیک کوارٹر ایک بیماری ہے بلیک کوارٹر یاد رکھیں تو فوراں آپ بہتر ہے کہ وہاں کسی مستند قسم کے ویٹرنری سرجن یا ڈاکٹر سے آپ رابطہ کریں ٹھیک ہے تو یہ اس کا مکمل وہ علاج کر دیں گے ان کو انجیکشنز لگائیں گے اور سارا کچھ ہے اللہ فضل کرے گا دعا بھی کروں گا کہ آپ کی وہ اگر اللہ نہ کرے کہ بلیک کوارٹر ہو یہ بڑی جان لیوہ بیماری ہوتی ہے یہ اس لیے میں بلیک کوارٹر کے بھی کہتا رہتا ہوں کہ ان کی ویکسینیشن بروقت ان کی سب کی ویکسینیشن کرواتے رہیں جانورا کے ٹھیک ہے لیکن کچھ پر اس کو کھڑا جاتا ہوں کچھ پر تو پھر وہ صحیح رہی پکے پر ان سے اکڑسی جائے کیا مطلب کچھ پر پکے پر مطلب ہے مٹی ہے انہوں فرش پر رکھتے ہیں ہاں ہاں فرش پر وہ اکڑسی جاری ہے اور جب اس کو مٹی پر کر رہا ہے تو وہ پھر نورمل کی ہو جائے یہ سمجھ نہیں آیا اچھا تو یہ پھر اکڑ تو نہیں نہیں گئی پھر پھر تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اب سب سے چرپ یہ سبر ہی ہے لیکن جو پیت مانا انسانا ہی اس کا اوٹ گیا ہے مطلب ہے اکار اس چندر آدھے گی جب اس کو مٹی کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں تو وہ اہاں 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 تو میری جان مٹی کی طرف اس کو رکھیں مٹی میں نا وہ ساری عمر مٹی میں رہی ہے مہینہ ہو گیا اس کو لائے تو جب ڈیڑھ مہینہ وہ آپ نے پکے پہ رکھا ہے پکے پہ رکھا ہے تو اس سے وہ اکڑ گئی ہے اب میری جان میں نے سمجھا بلیک کوارٹر ہے بلیک کوارٹر کی بجائے یہ تو اس کو سیدھا سیدھا کیس ہے اس کی آپ مٹی میں رکھیں اور دوسرا اس کو طاقت کی کچھ چیزیں ہیں وہ پلیز اس کو ایک تو ٹیکہ لگا دیں ایمی وائی کام کا ایمی وائی کام ایمی ایم وائی ایمی اگے وی آئی سی او ایم یہ میری جان اس کو انجیکشن لگائیں کوئی تین سے پانچ دن تک اور ساتھ اس کو طاقت بھی والے چیز دے رہا ہوں اس کو کچھ کومی کیلسی ویٹ ملے گا ایک یہ پاودر ٹائپ ہوگا یا نیٹا فاس نیٹا فاس مجھے پتا چلا چاہیں وہاں نہیں مل رہا کراچی میں تو کومی کیلسی ویٹ مل جاتا ہے آرام سے کام آئی امی کامی کال سی سی ایل سی آئی آگے وی آئی تی ٹھیک ہے یہ وہ دی سی پی پورڈر بغیرہ ویسے دے رہے ہیں یا نہیں واری گوڈ وہ آپ دیتے رہیں اور یہ جو ایمی وائی کام کا میں نے آپ کو انجیکشن کا ہے یہ میری جان اس کو یا کیرا سلک کا بھی مل جاتا ہے ان میں سے کوئی بھی مل جائے ایک اور ملتا ہے امینو وان یہ بھی طاقت کے لیے ہے اس کو ذرا ویکنس اور اس طرح ہو اور مٹی میں میری جان یہ خوش ہوگی ٹھیک ہے یہ گائے ہیں نا بہت فکر ہی نہ کریں کھاتی بیٹی ٹھیک ہے جو غالی وغیرہ کرتی ہے اور پانی اس کو پلائیں زیادہ فریش وارٹر پانی پلائیں اور اگر چاہیں گے تو اس کی پیاس تو اس کو لگتی ہے نا تو بس پانی پلاتے رہیں پانی پلائیں اس کو اور آگے یہ گرمی آگئی ہے گرمیوں میں تھوڑا سا ایکسٹرا کیر کرنی پڑتی ہے ان کو کچھ جی میری جان ویری گوڈ وہ کرتے رہیں ایسے بہترین ہو جائے گی لیکن جب ایمی وائی کام کے انجیکشن لگیں گے تو اور مٹی میں جائے گی مٹی میں رہے گی ویشوڈ آل سو لف مٹی کو ہم سب کو پیار کرنا چاہیے آخر مٹی میں جانا ہے ہم نے جانا ہے ہم کوئی چاہیے یا نہیں ایک سیکنڈ یہ میں اس کو سیف کر دوں حضرت واصلہ بن اسکہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دے اور تمہیں آزمائش میں ڈال دے میں ترمزی سے یہ گوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ